جی ناظرین امارت ساتھ موجود ہیں یہاں کے جنرل کانسلر بشارت کیانی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس جو امارت ہے اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب دو ازار دو میں یہ امارت بنی تھی ایک قطر انجیو تھی جس کو امن زمین ذاتی وقف کی تھی ایک سال تقریباً چلنے کے بعد وہ انجیو باگ گئی اس کے بعد یکے بعد دیگرے دس سال تارک فضل چودی صاحب کا دور رہا ہے ہم اس فیل کو ایجوکیشن بورڈ میں بار بار سیگمٹ کرتے رہے لیکن ہماری کسی جگہ پر سنی سنائی نہ گئی نہ تارک فضل چودی صاحب نے سنی ہے اور نہ ایجوکیشن ڈکٹریٹ نے ہماری سنی ہے اس نتیجہ تک پہنچیں کہ یہ سکول ویران ہو چکا ہے بلکل بند ہو چکا ہے ہماری اتنی بسات نہیں ہے اتنا کوئی بندہ صاحب استطاعت نہیں ہے کہ جو اپنے اوپر اتنا بڈن لے اور اس سکول کو چلائے اب پی ٹی آئی کے قوم ہوتا ہی ہے میں نے اس فیل کو تیار کیا ہے اور راجہ خورم نواز ایمنی صاحب جو این اے ففٹی ٹو ہیں ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ سکول جو ویران ہو چکا ہے بلڈنگ اس کی بنی ہوئی ہے اس کو قومی تعویل میں لیا جائے اور کوئی ایجوکیشن میں بچوں اور بچوں کا سکول یہ پریمری سکول بنایا جائے تاکہ موزیہ چھپر اپران گڑا بنا گڑا موزیہ چوچکال ٹمن چورا ٹوک یہ عبادی سے مستفید ہو سکے اور کموں پیش یہاں پر دو سے تین ہزار بچے اس سکول میں پریمری کوچکشن میں پڑ سکتے ہیں اگر یہ صورتوں میں مجیسر ہو جائے تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر تیق صاحب کا جنہوں نے ٹیم نکالا ہے اور غریب خانے تک آئے ہیں اور ہماری سنائی امید کرتا ہوں کہ یہ راجہ صاحب تاک اور ادر گورمنٹ تاک یہ پہنچائیں گے انشاءاللہ والعزیز اچھے آپ کا میں جو مطلب سنجھنا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پانچ چھے موزوات ہیں جہاں پہ گنجان آبادی ہے یہاں پہ کوئی پریمری سکول یا میڈل سکول نہیں ہے سرگار سطح پہ نزدیک نہیں ہے اگر یہ جو امارت ہے یہ اگر قومی تحویر میں لے لی جائے اور یہاں کی جو پانچ چھے موزے ہیں یہاں کے جو مسائل ہیں بچیوں کے یا بچوں کے کوئی ایجوکیشن کی صورت میں یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ وفاقی گورمنٹ کے حوالے سے آپ نے اپنے عوامین مہندوں کو سمیٹ کیا ہے ہم بھی اپنا میڈیا کے حوالے سے اس کی وساطت سے آپ کا پیغام جو ہے اوان بالا تک پہنچاتے ہیں اور اس حوالے سے جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں وزیر تعلیم جو ہیں ان کو بھی اس بارے میں نظر سانی کرنی چاہیے تاکہ جو یہاں کا جو مسئلہ ہے بالخصوص تعلیم یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے بشارت کے اندرز بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ حکومتی سطح بھی اتنے زیادہ خرجات کی بزرور ہیں چونکہ یہ بیلڈنگ بنی ہوئی ہے صرف قومی تحویل میں لے کر یہ معاملہ عال کیا جا سکتا ہے